اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حاجی محمد خان سار پانچ اپاتی یہاں پازگو نالے میں پہنچا ہوں تقریباً مین روڈ سے کوئی چار پانچ کلومیٹر ہم اوپر آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک ٹرائل بیس پہ گلیشر بنانے کی کوشش کی تھی کوشش کیا تھا اس کے لئے آج ہمارے یہ نونو ساتھ میں لائے تاکہ اس کو تھوڑا ہائیلیٹ کرائے یہ اس لئے ہائیلیٹ کرائیں کہ اس کو ہمارے ڈسٹک میں ہر گاؤں میں بنے یہ گلیشر صرف اپاتی میں ہی نہیں جہاں پہ بھی سورس ہے یہ بنے تو تھوڑا اچھا لگتا ہے اچھا کیوں لگتا ہے یہ پچھلے سال ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اپنے گاؤں کی لوگوں سے اس کی بارے میں پوچھا تو ہر لوگوں نے یہی بتایا کہ یہ تھوڑا فائدہ من ہوتا ہے یہ گلیشر جو ہے اس سے پانی کافی بڑھ جاتا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کچھ بڑھ پڑھتا ہے اور کچھ ہمارے یہاں اوپر ہم نے وہ جو سو وغیرہ بنا ہے اس کا بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے اور تیسرا ہمیں گلیشر کا کچھ پانی نکلتا ہے یہ جو پانی گلیشر کا پانی بھی نیچے یہاں جو بجری جیسے ہے اس کی نیچے چلے جاتے ہیں پھر نیچے جا کے چشمے کی شکل میں نیچے جا کے یہ پانی نکل جاتا ہے تو ہمارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں سے کافی پانی نکلتا ہے وہ پانی ہمیں دوسرے پانی کو سپورٹ ہو جاتا ہے جو بھرپ کا کچھ پانی آتا ہے اور جو چشمے کا کچھ پانی ہے اور کچھ پانی یہ جو گلیشر سے نکلتا ہے یہ تینوں جب جام کرتا ہے تو لوگوں میں کھیتیوں کھیتی باڑی کھیتیوں کویا درخط وغیرہ کو ڈالنے کیلئے پانی تھوڑا پورا ہو جاتا ہے آج سے تیس چالیس سال پہلے کافی بارہ پڑتا تھا اس وقت اتنا کمی نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل بدقسمتی یہ موسم کی کچھ تبدیلیاں آ گیا تو بارہ بہت کم پڑتا ہے وہ باریج بھی نہیں پڑتا ہے اس وجہ سے ہمارے سود ایریے میں خاص کر یہ ہمارے جو اپاتی کی پسگو نالہ یہ ہمارے پورے تقریباً ہمارے دو سو کے آس پاس ہمارے چلے ہیں دو سو سے تھوڑا یا کم یا زیادہ تو اتنا ہمارے گاؤں میں دو سو چلے ہے اتنا زمین ہے اس پورے گاؤں کے سور صرف یہی نالہ ہے اور کہیں ہمیں نہیں ہیں پورا گاؤں کے کھیتی باڑی کے لیے یا پینے کے لیے پانی کا سور جو ہمارے یہی نالہ ہے تو اس میں براب اگر کم پڑ گیا تو پانی کم ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ایک گلیشر جو سردی میں جو کچھ پانی بہتا ہے اس کو ہم یہاں پہ گلیشر کے ذریعے اگر رکا دیں تو گرمی میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا تو یہ اس کا فائدہ ہو بھی رہا ہے لوگ بھی بولڈریز کا کافی فائدہ ہو رہا ہے تو ہم گورنمنٹ سے بھی یہی گزارش کر رہے ہیں اور باقی لوگوں سے باقی ہمارے دستک میں جن جن کو پانی کی کمی ہے ان لوگوں سے بھی یہی گزارش کرتا ہے یہ تھوڑا گلیشر بنانے کی سب کوشش کر لیجئے تاکہ ہمارے گاؤں میں جہاں بھی پانی کی کمی ہو وہ تھوڑا دور ہو سکے کیونکہ یہ گاتی کو کیا بولتا ہے ہمارے کہوات ہے ہمارے لوکل زبان میں کہوات ہے جب قدرات یا ہمارے بسکشمتی ہمارے بسکشمتی ہے کہ بارف کم پڑ رہا ہے بارش کم پڑ رہا ہے تو ہر جگہ پانی کی کمی ہو رہا ہے تو اس لیے ہم بھی اپنے طرف سے تھوڑا بہت کوشش کرنا چاہیے جیسا کہ ہم یہ گلیشر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اس نالے میں دوسرا وہ چھو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذریعہ ہمیں پانی کی تھوڑا قلعہ دور ہو جائے ابھی اس وقت ایسا پریشانی ہے کامی کی لیکن اس میں گلیشر بنانے میں یا چھو بنانے میں ہمیں گورنمنٹ سے بھی تھوڑا بہت مدد ملا جیسا ہمارے رولر ڈپارمنٹ ایسی ڈی صاحب ہے ان سے بھی ہمیں کچھ تھوڑا بہت مدد ملا ہمارے سی سی صاحب سے بھی مدد ملا ہمارے سوائل ڈپارمنٹ سے بھی تھوڑا ہمیں مدد ملا یہ سب ملا کہ ہم کو اتنا ملپ گلیشر تھوڑا بنانا پڑا اگر اور بھی اس میں مجید ہمیں تھوڑا مدد ملے گورنمنٹ سے یا کونسول سے یا یویوٹی گورنمنٹ سے تو اس کو بڑا کر سکتا ہے یعنی اس سے بھی کافی اوپر بڑا سکتا ہے کیونکہ اس کو دیکھو آپ دیکھتے ہیں جیسی پی اور روڈ سے پانچ کلومیٹر ہم نے جیسی پی لائے جیسی پی چڑھا کے اوپر ہم نے ایک چھو بھی بنایا اور دوسرا دوسرا جیسی پی لائے یہ جو ہم نے پی بچھایا کیونکہ پلے 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 پھارم بانا پھر اس کے بعد اس میں ٹرانچ کٹنگ کے اس میں پھر پی بڑ رکھ کے کام سا کام ڈیٹھ کلومیٹر ہم نے یہ پی بلایا ہے اوپر سے دو سا فیشلے سال بنایا تھا ہاں وینٹر میں اس کے لئے صرف تین مہینے مقرر ہوتا ہے دس امبر جنوری فروری دس امبر سے پہلے پانی جمتا نہیں ہے دس امبر میں جمنا شروع ہوتا ہے اور جنوری میں تھوڑا اچھا خاصا جمتا ہے فروری میں بھی جا کے تھوڑا جمتا ہے پھر مارس سے اس کو پگلنا شروع ہو جاتا ہے تو ابھی اس کا کم سا کم ابھی جو آپ دیکھ رہا ہے یہ 50 سے بھی زیادہ ہے آدھے سے زیادہ پگل گیا ہے پگل کی اس کا پانی نیچے ہاں نیچے جو ہمارے لدورچوں بولتا ہے جو ہمارے کھیتوں کو پہلا پانی ڈالتے ہیں اس کو لدورچوں بولتا ہے وہ اسی کی وجہ سے sponsored par اللہ کھیتی بادھیوں کو اس گلیشیر کی پانی کی سپورٹ کی وجہ سے ہمارے لدورچوں یا ننچوں آج تک جتنے بھی ہم نے کھیتوں کو کھیتوں کو یا پانی ڈالا جن جن کو پانی ڈالا تو پورا ملپ زمین پانی سے سے سیراب ہو گیا یانی پانی کی کمی اب تک نہیں ہوا اگر یہ گلیچر کا پانی اس پر سپورٹ نہیں ہوتا تو کچھ ملک جو ہمارے باری ہوتے ہیں شوریس بولتا ہے ہم اس کو یعنی ایک باری ہوتا ہے تو باری میں کیا ہوتے ہیں مثال پندرہ بیس تیز کھیت ہوتا ہے یا اول ہوتا ہے تو اس میں سے اگر پانی کم ہوتا تو تیز میں سے پندرہ یا بیس کھیتی کو سراب ہو جاتے ہیں پانی نکل جاتا ہے باقی دس یا پندرہ یا آٹھ کھیتی رہ جاتا ہے تو ان کو چوبیس دن کے بعد پانی نصیب ہوتا ہے اس کو کیونکہ ہر بارہ دن کا ہمارا باری ہوتا ہے تو اس سال یہ گلیچر کی جو پانی کو جب سپورٹ ہو گیا اس کا تو اس کے وجہ سے پورا جو چھوڑے سے وہ پورے نکل رہا ہے اب تک اس یہ گلیچر بنانے میں اس کو ملک تھوڑا کامیاب کرنے میں ہمارے کونسول کے جو سی سی صاحب ہمارے فیروز خان صاحب ہے ان کا کافی ملپ مشورہ رہا اور مدد رہا اور ان کا تھوڑا اس میں دلچسپی بھی ہے کیونکہ وہ بھی سو دے رہی کہ ہے اس کو پتہ ہے یہاں کا دوسرا ہمارے ایسی ڈی صاحب جو غلام محمد صاحب ان کا کافی مدد رہا دوسرا ہمارا اسرائی جو سوائل کا جو آفیسار ہے سوائل ڈپارمنٹ کا انہوں نے بھی کافی ہمیں مدد کیا کافی ہمیں سپورٹ کیا اور ہمارے لوگوں کا بھی کافی سپورٹ رہا اس وجہ سے یہ جو تھوڑا بہت ہم نے ٹرائل بیس پر گلیچر بنانے کی کوشش کے اس میں ہمیں تھوڑا سا کامیاب ہو گیا ابھی بہت کچھ بنانا ہے تو لہٰذا اس میں میں فیروز صاحب سے خاص کر سی سی صاحب سے اور دوسرا یہ کیا بولتا ہے اپنا یو ٹی گورنمنٹ سے ایک ملپ گزاریس کرتا ہوں رکیس کرتا ہوں کی اس میں تھوڑا اگر فوکس ڈالے اگر اس میں فوکس ڈالے اس کو بنانے کی کوشش کرے تو کافی ہاتھ تک ہمارے جو جتنے بھی ہمارے اس نالے میں پانی بہر رہے اس کو سپورٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سال ہمیں اتنا بڑے پیمانے پر بن نہیں پہ کیونکہ اس میں پیسہ چاہے فنڈ سے آئے اتنا ہمیں ملپ فنڈس ایویلبل نہیں کر سکا تب بھی ملپ سیڈی صاحب نے بھی کچھ ہمیں فنڈس دے دیا پہلے دو لاگ روپیاں دیا تھا اس سال ہمیں سی سی صاحب نے سوشل کے تھوڑ دو لاگ روپیاں دیا تو چار لاکھ ہمیں ملا لیکن اس میں اتنا ہمیں کر نہیں پایا کیونکہ اس میں میٹریل زیادہ ضرورت پڑتا ہے جس طرح ہم نے پیپ بیچھایا اس میں انسولیٹ کرنے کیلئے ہم نے وہ انسولیشن خرید کے لائے گلاز خرید کے لائے ہم نے پرٹیکل مالا سرین اگر سے ہم نے انسولیشن خرید کے لائے اپنے پہلے ہم نے خود پیسہ دے کے لے کیا بعد میں ان سے ہم نے پیسہ ملا اس میں ہم نے اور جس کر دیا تو لہٰذا میں کانسول سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں ہر سال کچھ تھوڑا بہت پیسہ اس میں اگر رکھے تو وہ سرپانس کی تھو یا ریزولیشن پہ اگر یہ پیسہ خرچہ کر پائے تو اس میں کافی ملک کچھ بند سکتا ہے ابھی جو ٹینڈر سسٹم ہوا ہے اگر ٹینڈر ہوا تو نہیں بن پائے گا کیونکہ اب ٹینڈر کسی ٹھکدار کو آئے گا تو وہ اپنے حساب سے بن نہیں پائے گا تو لہٰذا ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں ان کا اسٹیہ دل ہمارے گاؤں کی طرف سے لوگوں کی طرف سے سیسی صاحب کا ایسی صاحب کا اور یہ جو سوشل کی جتنی بھی ان کے آفیسر ہے یا ان کی جو ملازم میں آفیسر ہے ان کا اسٹیہ دل بہت بہت سرپانس گاؤں کی طرف سے لوگوں کی طرف سے لوگوں کی شکریہ کچھنا چاہتا ہوں اسٹے دل